اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس ویورز لسنرز کیسے ہیں آپ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر فیچرز کیا ہوتے ہیں فیڈرالزم کے یا ایک فیڈرال سٹیٹ کے دیکھیں فیڈرالزم جب اپریٹ کر رہا ہے تو فیڈرالزم بسیکلی دونوں طرح کی حکومتوں میں ہے یعنی پریزیڈنچل فارم آف گورنمنٹ میں بھی موجود ہے جہاں پہ ایک کمپلیٹ سپریشن آف پاور موجود ہے اگزیکٹیو اور لیجس لیجر کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پارلیمنٹری اور اس کی مثال ہمارے پاس یونائیٹس سٹیٹس آف امریکہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں بھی فیڈریشن کی بڑی اچھی مثالیں موجود ہیں جس میں فیوئین ہے لیجس لیجر کا اور اگزیکٹیو کا جیسے کہ پاکستان میں فیڈرل سٹیٹ ہونے کے باوجود پارلیمنٹری سسٹم بھی موجود ہے تو پھر بھی آخر کچھ تو ایسے فیچرز ہیں کومن فیچرز ہیں جو اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس فیڈرل سسٹم کے موجود ہیں یعنی ایون دین کے وہ پریزیڈنچل ہیں یا پارلیمنٹری ہیں لیکن دیر آر سم کومن فیچرز جو کہ اس کو جنوٹ کرتے ہیں کہ یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹس میں موجود ہوگی دیکھیں سب سے پہلی پات یہ ہے کہ two distinctive form آف گورنمنٹس موجود the level آف گورنمنٹس موجود ہے کیسے ایک سینٹر میں موجود ہے اور ایک ریجنل موجود ہے اور یہ اٹانومس ہے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ کس کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے اور اس ڈیسیزن کے مطابق ہی پھر وہ سٹیٹ آف جو ہیں ان کے طریقہ کار یا ان کے جو کام ہیں یا جو سبجپس دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کے مطابق کیے جاتے ہیں یعنی اسی کے مطابق کام کیا جاتا ہے سو اٹانومس جو ہے relatively loosely اٹانومس ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر ان کے اوپر چیک نہیں ہے یا دونوں کا کانفلکٹ نہیں ہوتا یا ان دونوں کی اپنی مرضی چلتی ہے اس کے بعد دوسرا جو فیچر ہے وہ written constitution ہے یعنی written constitution کیوں ہے written constitution اس لیے ہے کیونکہ یہ written constitution ہی ہے جو decide کرے گا کہ جو two separate level of governments موجود ہیں وہ operate کس طرح سے کریں گے ان کا طریقہ کس طرح سے ہوگا یہ written constitution میں موجود ہوتا ہے یعنی center میں موجود ہے اور regional level پہ موجود ہے then ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے وہ ہے constitutional arbiter یعنی ایک ایسا ادارہ ہونا بڑا ضروری ہے federalism کے اندر جس میں اگر دو پیریفریز کے درمیان دو states کے درمیان دو provinces کے درمیان اگر conflict ہوتا ہے یا ان کا center کے ساتھ conflict ہوتا ہے تو وہ کہاں جائیں اور conflict تو ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک federal judiciary موجود ہو جسے سپریم کور بھی کہا جاتا ہے as a constitutional arbiter یہ بھی constitution نے ہی decide کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیز موجود ہوگی تاکہ in future اگر کسی قسم کا کوئی conflict پیدا ہوتا ہے تو اس کو take care کیا جا سکے last but not at least اس کے آخر کس طرح سے federalism کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ smoothly run کرے گا اس کے لیے linkage ہونی چاہیے institutions کی یعنی ایسی institutions موجود ہونے چاہیے جو کہ federalism کو اچھے اور smooth طریقے سے operate کر سکے مسال کے طور پر اگر ہم بات کریں تو مسال کے طور پر پاکستان میں جیسے NFC award موجود ہے council of common interest موجود ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ federal farmer government کو بہتر smooth طریقے سے چلنے میں مدد دیتے ہیں I hope کہ آپ لوگوں کو federalism کی features جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ آگے ہوں گے Thank you so much موسیقی